سات اکٹوبر دوہزار تئیس کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد سے اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک یہ یدھ چل رہا ہے لیکن اماس کو بشانے کے لیے ایران نے ہجبولہ کو میدان میں اتار دیا ہے اور ہجبولہ اترے اسرائیل پر بمباری کر رہا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم نیتنیاہو نے اسرائیل کے ٹینک اور مسائلوں کا موہو ہجبولہ کی طرف موڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف ہجبولہ کے اوپر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑی ہے لیکن ہجبولہ کو گھرتا دیکھ ابھی راک کا پرتی رودھی سمہو اس کی ڈھال بند کر آیا ہے دراصل ایران کے اسلامی پرتی رودھی سمہو نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیلی سنہ لیبنان پر زمینی حملہ کرتی ہے تو وہ اس جنگ میں سیدھے طور پر اسرائیل کے خلاف لڑے گا اور اس فیصلے کو لے کر بگداد میں اسلامی پرتی رودھی سمہو کی ایک ہائی لیول میٹنگ بھی ہوئی ہے لندن کے الاریمی الجادید نے یہ جان کا دی اسلامی پرتی رودھی سمہو کے ادھیکاری کے حوالے سے دی ہے ادھیکاری کے مطابق اس میٹنگ میں کاتیب ہجبولہ، حراکت ہجبولہ علم مجابہ اور کاتیب سید علم شہادہ جیسے گھٹوں نے حصہ لیا اور اس میٹنگ میں سب سے بڑا یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یودھ کے وقت پرتی رودھی سمہو ہجبولہ کا ساتھ دے گا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کاتیب سید علم شہادہ نے کہا تھا کہ یودھ کے ستی میں وہ ہجبولہ کے مدد کے لیے ہزاروں لڑا کے لیبنان بھیج سکتا ہے حالانکہ اس کے تار اس میٹنگ میں پرتی رودھی گوپر نے یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل پر اپنے حملوں کے ساتھ ساتھ ہجبولہ کو ہتھیار اور فورس بھی مہیا کر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ ایک طرف جہاں عراق میں یہ میٹنگ چل رہی تھی وہیں دوسری طرف پرتی رودھی سمہو کے لڑا کے اسرائیل پر آگ برسا رہے تھے دراصل پرتی رودھی گوپ نے دعویٰ کیا کہ اس نے 23 ستمبر 2024 کو اسرائیل کے قبضے والے سیری آئی گولن ہائٹس پر ال ارفات ڈرون سے حملہ کیا اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں عراق سے ایک ڈرون لانچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس حملے سے پہلے پرتی رودھی سمہو نے کہا کہ اس نے جارڈن ویڈی میں آئی ڈی ایف کے ایک سانر ٹھکانے پر ال ارفات ڈرون سے حملہ کیا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی پرتی رودھی نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اور زیادہ بھیتر تک حملے کریں گے موسیقی